کیا تھا کہ بعض وقت لوگ ہم سے شادی بیعہ کے معاملے میں ایک بہن کا کوئسن ہے مشورہ طلب کرتے ہیں کہ فلانکر لڑکا کیسا ہے فلانکر لڑکی کیسی ہے اب ہمیں یہ خوف ہوتا ہے اگر ہم اس کے بارے میں بتائیں تو غیبت میں مبتلا ہو جائیں گے ایسی صورت میں ہم کیا کریں کیا غلط بیانی کریں کہ اس کے جو اصاف اس میں نہیں وہ ذکر کر دیں یا مطبع ہم جھوڑ بول دیں یا خاموش رہیں کیا حکم شرع ہوگا اس کا میں جواب دیتا ہوں میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں تو آپ کی خدمت میں یہ سوال تو آپ سمجھ گئے کہ وہ غیبت کے مطالق بہن نے کوئسن کیا دیکھیں جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے کہ جب کسی سے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ مشورہ دینے میں امین ہے یعنی اس کے پاس یہ کی امانت ہے گویا کہ جو وہ جانتا ہے وہ سامنے والے کو بتائے تو اس کا مطلب یہ ہوا تو اگر کوئی کسی لڑکا لڑکی کے بارے میں کوئسن کر رہا ہے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اپنے بچی کے کسی لڑکے کے ساتھ یا لڑکے کے کسی لڑکی کے ساتھ تو اگر ہمیں ان کے بارے میں کوئی ایسی منفی باتیں معلوم ہیں کہ جو اگر ہم نہ بتائیں تو یہ بیچارے دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے تکلیف میں آ جائیں گے تو وہ بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہم اس مشورہ دینے میں امین ہیں اور شریعت نے خود اس کی اجازت دی ہے لہٰذا یہ اس غیبت میں شمار نہیں ہوگی جس پہ حرام کا اطلاق ہوتا ہے مزید تفصیل احس کرتا ہوں لیکن حضرت ہو تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ بعض اب خلاصہ یہ ہوا اس جواب کا کہ بعض غیبت کی جوازی صورتیں بھی ہیں اگر انسان اجازت شرع کے ساتھ غیبت کو اختیار کرے تو اس میں کوئی گریف نہیں ہے چنانچہ اگر کوئی ہم سے مشورہ طلب کرتا ہے تو ہم مشورہ دینے میں امین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقام پر ہمیں اجازت دی ہے کہ جو صحیح بات اس کو بیان کریں جو ظاہری اعتبار سے غیبت سی محسوس ہوتی ہے لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ ہے لہذا اس میں شرعان کوئی قباحت نہیں ہے ہاں اگر کوئی اس وجہ سے مشورہ دینے سے رک جائے کہ میری بات ان تک پہنچے گی پھر یہ وہاں تک پہنچ جائے گی اور لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو جائے گا اس وجہ سے وہ ٹال مٹول کر کے جواب نہ دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بلکل جائز ہے کیونکہ آج کل فتنے کا دور ہے لوگ پہلے آپ سے بات معلوم کر لیں گے آپ ان کی ہمدردی میں ان کو بات بتائیں گے اور جا کے انہی کو بتا دیں گے کہ نہیں بھئی ہم نے تو ہم تو نہیں کر رہے فلان سے ہم نے معلوم کیا وہ تو آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا اب وہ نکل گئے سائیڈ میں یہ میدان جنگ بن گیا یہ لڑتے رہے اور پوری زندگی نبھاتے رہے اس دشمنی کو تو اس قسم کے صورتحال میں اگر انسان خاموشی اختیار کرے یا یوں کہہ دے کہ بھئی میں اس میں کچھ مشورہ اندے سکتا آپ اپنے طور پر کر لیں میری کچھ مجبوریاں ہیں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے جب ابا اس سوالات کی طرف آتے ہیں بھائی نے کوئیسن کیا کہ جو آج کل منڈی میں وزن کر کے جانور بیچے جاتے ہیں مثلا جب کوئی گاہک جاتا ہے تو منڈی والا کہتا ہے کہ بھئی یہ گائے ہے اس کا ایک کلو مثال کے طور پر پانچ سو روپے کا اب یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنے وزن کی ہے اور جب تلے گی تو کتنی قیمت اس کی بنے گی گاہک کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں منظور وہ دیکھتا ہے کہ ہاں اندازہ لگتا ہے کہ شاید یہ سستی ہی پڑھے گی پھر وہ تول لیتے ہیں اور بعد میں اس کو قیمت دینی پڑھتی اس کا کیا شرع حکم ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شرع اصول یہی بیان فرماتے ہیں کہ جتنی چیز معلوم ہوتی ہے اور اس کی قیمت بھی معلوم ہوتی ہے اتنی چیز کا سودہ بھی جائز اور وہ قیمت کا لینا دینا بھی جائز لہذا اگر اس نے کہا کہ اس کا ایک کلو اتنے کا ہے تو پھر ایک کلو میں تو سودہ جائز ہو سکتا ہے لیکن کل چونکہ اس کا وزن مجہول ہے یعنی نامعلوم ہے اور پھر اس کی وجہ سے قیمت بھی نامعلوم ہے لہذا اس سودہ ناجائز ہوگا لیکن آپ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما اشارت فرماتے ہیں کہ اس قسم کے سودوں میں ابتداء جہالت ہوتی ہے یعنی معلوم نہیں ہوتا کل وزن کتنا ہوگا اور کل قیمت کتنی بنے گی لیکن جب اس کو وزن کر لیا جاتا ہے تول کر اور پھر اس کی قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے بلکہ واضح طور پر قیمت سامنے آ جاتی ہے تو یہ جہالت واقعی نہیں رہتی ہے لہذا انہوں نے اپنے دور میں اس قسم کے مسائل میں جواز کا ہی حکم دیا اور ہم بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ چونکہ یہ خرید و فروغ تب ہماری منڈیوں میں بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے اور عموماً یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو مجہول رکھ کر سودہ کرنا یعنی غیر معلوم رکھ کر سودہ کرنا یہ جھگڑے کی طرف لے جاتا ہے جیسے اکثر آپ نے رکھشے میں دیکھا ہوگا کوئی بیڑھ جاتا ہے اب یہ کتنے پیسے لوگ ہیں ارے جی جو مرضی آئے دے دیجئے گا بیڑھ گئے اب جب اس ٹاپ پہ اترتے ہیں کتنے پیسے دو سو وہ کہتا ہے بھئی میں تو سو روپے دوں گا جھگڑہ شروع ہو گیا تو یہاں پر چونکہ اجرت کو مجہول رکھا تو دیکھیں یہ جھگڑے تک لے گئی تو یہ شریعت نے اس لیے کسی چیز کو مجہول رکھنا بنا کیا ہے کہ آگے چل کے پھر لڑائی جھگڑہ فتنہ فساد ہوتا ہے جبکہ اس قسم کے مسئلے میں آپ دیکھ لیں کہ گاہک ہو یہ دکاندار دونوں ذہنی طور پر بلکل راضی ہوتے ہیں جتنا گاہ کا وزن ہو جائے اتنی قیمت دے دی جاتی ہے بعد میں کوئی جھگڑہ فتنہ فساد نہیں ہوتا تو چونکہ جہالت مفزل المنازعات نہیں ہے تو ہم اس کا حکم جواز ہی دیتے ہیں